ہلو جی گوڈ مارننگ یہ ہیں میرے دو بچے میرے دن کی شروعات میری زندگی کی شروعات اور بچوں کی ماماز کو پتا ہے کہ ان کے دن کی شروعات کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے بچوں کی فیڈوز ہٹائی جاتی ہیں اور تھوڑا بہت کمرہ سمیٹا جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ اور کام کی بسم اللہ کی جاتی ہے تو لیجیے جی یہ ہوں میں مہاروخ عمر یہ ہے میری زندگی میں اس ریوٹیوب چینل میں اپنی لائف کے کچھ پارٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں تھوڑی بہت ڈیلی روٹین ہوگی تھوڑا بہت اور کچھ چیزیں سکھاؤں گی جو کہ مجھے آتی ہیں اب تک یہ میرا چھوٹا شاچ بیبی مجھے بہت تنگ کر رہا تھا اس کا نام ابراہیم سب سے پہلے ماماز کا کام مشین لگانا اس کے بعد کچھ اور کرنا مو میں نے دھو لیا تھا پہلے یہ تمام چیزیں میرے ڈریسنگ پہ ہوتی تھی جب میرے بچے نہیں تھے اب اللہ کے گرم سے بچے ہیں تو ساری چیزیں اس ڈیوائیڈر کے اندر ہیں یہ میری دو دن کی سب سے ایسینشل چیزیں جو کہ بریش کرنے کے بعد یہ لازمی ہی لازمی ہے موسٹرائزر وغیرہ تو میں لگا لیتی ہوں لیکن یہ دو نہ لگا ہوں تو مجھے بہت انکمپلیٹ لگتا ہے بہت زیادہ سب سے پہلے ویزلین اور اس کے بعد نیویا کا یہ ڈیو یہ تو بس میری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اس کے بعد مجھے بہت کچھ ادھولت لگتا ہے اور پھر یہ آگئی ایجنٹ انہوں نے چھیننے کی کوشش کی چلیں اب چلتے ہیں ناشتہ بنانے کی طرف اور یہ میری روانگی بہار فریج کی طرف اب نکالیں گے فریج سے آٹا اور پاکستان ہے فریج بند ہے کیونکہ لائٹ گئی بھی ہے سب کوئی پتا ہے اور اس کے بعد آئیں گے کچھن کی طرف کچھن میں ہم آج ناشتہ بنائیں گے چائے رکھیں گے بچوں کے لیے اور اپنے لیے اور چائے میرے بہت فیورٹ چیز ہے اور یہ میں نے جلا لیا ہے چولہ مجھے چائے بہت کڑک پسند ہے لیٹریلی مطلب کڑک اچھی پکی ہوئی چائے آپ لوگوں کو کیسی پسند ہے کمنٹ سے بتائیے گا ضرور اچھا جی تو یہ رکھ لیا ہے ہم نے تواب ہم بنائیں گے بچوں کے لیے اور اپنے لیے پراتا میرے میاں جی صبح جا چکے ہیں تو ان کو ہم ناشتہ کروا چکے تھے یہ میں سوچئے گا کہ ہم نے شوہر کے لیے نہیں بناتی گیا یہ اچھا اس میں ہم نے ڈالی پتی اور چینی ہم بال میں ڈالیں گے اب نکال لیں گے آٹا بسم اللہ کریں گے ناشتہ بنانے کی اور دیکھیں میچک کو گیا ایک دم سے آٹا نکل بھی گیا پیڑا چھوٹا سا آ بھی گیا اور یہ گھی لگایا اگر آپ لوگ کو پراتا بنانا سیکھنا ہے تو وہ بھی میں بنانا بتا دوں گی میں بہت ایکسپرڈ ہو چکے ہیں پراتے بنانے میں اب تک رول 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 اور پھر اسے رول کریں گے ایک ہاتھ سے رولنگ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو پھر ہم نے کیا کیا ہم نے کیا ایک جادو یہ ٹڑانگ یہ ہے تیار ہو گیا گول گول پیڑا زبردست اور یہ دوسرا میچک ہو گیا یہ ہے دوسرے پراتے کا پیڑا جو کہ ہے بلکل چکور ویری گوڈ آج تو ہم بہت سارے میچک کر رہے ہیں اب ہم یہ پراتے بے لیں گے اور اس کے بعد پراتے بنائیں گے ویسے یوشویلی ایڈون لائک پراتہ ارلی مارننگ تو میں ویسے روٹی وغیرہ پریفر کرتی ہوں کھانا لیکن کیونکہ رات میں ماشکی ڈال بنی تھی تو اس کے ساتھ پراتہ اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے میں نے اپنا بھی پراتہ بنا لیا بچوں کے ساتھ اور یہ دیکھیں ایک اور دفع میچک پراتہ تاوے پہ چائے چولے پہ اس میں دودھ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد میں نے اور بھی ٹوٹ ڈالا تھا وہ میں نے دکھایا نہیں کیونکہ بہت مشکل رہا تھا پہلا پہلا بلوگ ہے اس وجہ سے اچھا جی تو یہ ہو گیا ہے پراتہ اور یہ لائٹہ آگئی کیونکہ بہت اندھیرہ اندھیرہ لگ رہا تھا اب ہم پراتے کو سیکیں گے اور یہ کچھ ایسے مار جو کہ چلیں میں کوشش کروں گی ڈالوں یہ جو آوازیں آتی ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور پراتہ جب تک پورا اچھے سے پاپڑی شاپڑی والا سکھا ہوا نہ تو کیا ہی فائدہ پراتہ کھانے کا جو لوگ کہتے ہیں کہ پراتے میں گھی کم ہو یا ایسا نہ ہو نرم ہو یا وہ ہو تو پھر بھائی آپ کھائیں نا نا آپ جب آپ نے پراتے کا مزہ ہی نہیں لینا تو پھر کیا فائدہ اس کو پراتہ بنانے کا یا بلانے کا مزاق لگتا ہے پھر وہ چلیں خیر ہو گئی میں بچوں کا پراتہ بنا رہی ہوں بچوں کو انڈا پراتہ یا کچھ دیتی ہوں لیکن آج انڈا نہیں تھا تو چائے اور پراتہ پراتے کی بہت ساری باتیں ہو گئیں آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ناشتے میں کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز اچھی نہیں لگتی ہے پھر ہم وہ بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائے کریں گے اور یہ تو ایک جنرنی کی شروعات ہے انشاءاللہ آگے اور بھی بہت کچھ آئے گا بہت ساری ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ اور اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں شیئر کروں گی جو بھی اچھا لگے بتائیے گا نہیں اچھا لگے وہ بھی بتائیے گا لیکن ایک پوزیٹیف ویم ہے تاکہ اس چیز کو امپروف کیا جائے اور پھر میں آگے اس چیز کو اچھا سا کر سکوں یہ ہے سکوائر والا پر اٹھا جو کہ میں نے اپنے لئے منایا تھا جس میں بہت سارا میں نے گھی ڈالا تاکہ یہ اچھا سا کورکورا سا بنے اور پھر مزا آ جائے حالانکہ میں کھاتے کھاتے اس کو ایکزاوسٹ ہو گئی تھی کیونکہ کافی بڑھا تھا اچھا اور بچے بیک گرانڈ میں میرے دیکھ رہے تھے ٹی وی ٹی وی پر چل رہی تھی کارٹونز یا پویمز وغیرہ اور میں بنا رہی تھی ان کا ناشتہ ایکچولی مجھے نا ہر طرف سے سکھی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے اسپیشلی یہ پراتھے وغیرہ ورنہ روٹی وغیرہ میں پرفر کرتی ہوں کہ تھوڑی نرم نرم سے سکھی ہو لیکن جب پراتھا کھا رہا ہے بندہ تو اس کو اچھے سے سیک ہی لے اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سیک نہ ہو گیا لمبا ہو گیا پراتھا بنانا خیر اور یہ جی ڈن کام کمپلیٹ اب ہم نکالیں گے چائے اچھا چائے میں چینی سینی ڈالی تھی کیونکہ بچے لیتے ہیں چینی اور میں آج کل لے رہی ہوں شکر کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا ویٹ کم ہو جائے لیکن آپ لوگ کہیں گے دیکھو پراتھا تو بنا لیا موٹین ہے چینی کی جگہ شکر سے کیا ہوگا ہے دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیحال اچھا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں چائے گری بھی گئی نکالی ہم نے رات کی بنی ہوئی دال اچھا میرے سے میں نے اس ڈال کی ریسپی بھی ریکارڈ کی ہے انشاء اللہ انشاء اللہ میں اس کو بھی اپلوٹ کر دوں گی یہ جی ہم نے نکال لی ڈال کیونکہ میں مجھے اچھا لگتا ہے بلکہ میں لازمی سالن لیتی ہوں سالن تو میرے لیے مست ہے ناشتے میں اگر میں روٹی یا پراتھا کھا رہی ہوں تو مجھے اس کے بعد بہت انکمری لگتا ہے اچھا میں نے بچوں کو ناشتہ کرا دیا تھا یہ بچوں کو نہلانے کی باری ہو یہ ابراہیم صاحب نہا کے آ بھی چکے ہیں اب ہم گئے تھے کپڑے اتارنے اوپر چھت پہ اور کپڑے جو دھوئے تھے وہ سکھانے اور جو کل کے تھے وہ اتار بھی لیے اور وہ بھی آپ کو دکھا دیا اس کے بعد ہم نے ڈالا پودوں میں پانی اور تھوڑا سا آسمان بھی دیکھ لیں بڑا اچھا مزے دار سا موسم ہو رہا تھا بارشیں چل رہی تھی اس کے بعد یہ بہت اچھا سا موسم ہوا ہے اور پھر ہمارے بیٹے جی آگئے ہمارے ساتھ اور پھر انہوں نے بولا ممہ مجھے بھی لے لیں میری بھی ویڈیو بنا لیں یہ میرا بڑا بیٹا ہے ازلان اور پھر ان کی بنا انہوں نے پھر پانی دیا پودوں کو پودوں کو پانی دینے کے بعد ہم نے تھوڑے بہت کبوترو کو دیکھا اور پھر ہم نے بس کچھ نہیں تو یہ تھی میری صبح مخمریبا